اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے درود و سلام ہو پیارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد پر سلام ہو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جو کس ستاریں ہیں نور ہدایت کے اللہ پاک نے آپ کو یہ کلام دیا اللہ تعالیٰ نے زندگی میں جو روشنائی بخشی ہے قرآن کریم کے ذریعہ سے اگر اس کے ذریعہ سے اپنی پریشانیوں کو حل کیا جائے تو بے شک ہر پریشانی کوئی وقت نہیں ہے کوئی اوقات نہیں ہے بے شک انسان جو ہے وہ گمراہی میں رہتا ہے ہر طرح سے گمراہی کا شکار ہوتا ہے اگر کسی دشمن کا کوئی شر پہنچتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے کبھی کسی دشمن کے شر سے پریشان ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو عمل میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں جو کہ رومال والا عمل ہے جو کہ قرآن کریم کی ایک آیات سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون کا ہے جو آپ نے کرنا ہے کس طرح سے آپ نے اس عمل کو جو ہے وہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ مکمل طور پر آپ سے ذکر کروں گی اور اس کے کرنے سے آپ کو کیا فائدہ آسل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ مکمل آپ سے ذکر کروں گی ایک بہن کا جو ہے وہ واقعہ بھی اس میں ہے جنہوں نے اس عمل کو کیا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کی مدد کی ہے وہ بھی آپ سے ذکر کروں گی دشمن کے حوالے سے بہت زیادہ پاورفل عمل ہے تو اس کو غور اور توجہ سے سنیے گا تاکہ آپ کو بھی اللہ پاک مدد جو ہے وہ آپ کے لئے جاری فرمائیں ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپتیر ساصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جب بیل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں السلام علیکم میں ہوں مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیرے کامل آج کا وظیفہ دشمن کے حوالے سے ہے جیسے کہ شیطان بھی انسان کا عزلی دشمن ہے اس کے لیے وہ بوگز حسد لالچ اور برائی کی پناہ لے کر انسانوں کے دوسرے کا دشمن بنا دیتا ہے بعض اوقات معمولی سی دشمنی پر بڑے سے بڑے نقصان کا جو ہے وہ ہمیں سامنا کرنا پڑ جاتا ہے ایسے حالات میں دشمنوں کی برائی اور انتقامی کاروائیوں سے دہتر امکان جو ہے وہ بچنا چاہیے لیکن پھر بھی اگر آپ کا دشمن جو ہے وہ باز نہ آتا ہو آپ کو بہت زیادہ پریشان کر رکھا ہو اور آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکیں تو آج انشاءاللہ تعالی جو عمل میں آپ سے ذکر کر رہی ہوں آپ نے اس کو جب کرنا ہے تو اس کی برکت سے دشمن آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اگر وہ دشمن ایسا ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے اتنا بوگز ہے کہ وہ آپ کو جانی مالی نقصان پہنچانے سے بھی دریغ نہیں کرتا ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اس اسم کی برکت سے اس وظیفہ کی برکت سے نہ صرف آپ کو دشمنوں کے ظلم و ستم سے نجاد اللہ پاک عطا فرمائیں گے بلکہ غیب سے ایسے انتظامات فرمائیں گے کہ آپ کا دشمن یا تو شرارتوں اور فتنہ پردازیوں سے باز آ کر رہی راست پر آ جائے گا یا پھر ہلاک و برباد ہو جائے گا کیونکہ جب کوئی بھی تدبیر کام نہیں کرتی ہے تو اللہ کا کلام جو ہے وہ ایسے انسانوں کے لیے مانا بنتا ہے آپ کی پریشانیوں کو حل کرواتا ہے اسی طرح اگر آپ دشمن کے شر سے تنگ ہیں دشمن آپ کو تکلیف پہنچاتا ہو اور آپ کے پاس دشمن کے شر سے نجاد کیلئے کوئی سبب نہیں ہے تو اللہ کے کلام کو آپ ضرور سبب بنائیے اپنی مشکلات کو حل کروائیے کیونکہ بعض اوقات دشمنی اس حد تک پہنچاتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو بدنام کرتے ہیں آپ کی عزت کو بھی اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسی دشمنی جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے جب لوگ آپ کی عزتوں کو بھی پامال کرنا شروع کر دیں کہ آپ کے پر الزامات لگانے سے بھی در ایک نہ کریں تو ایسے دشمنوں سے فوراں سے جو ہے وہ آپ کو نپڑنا چاہیے لڑائی جھگڑا نہ کریں بلکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ذریعے سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ایسے باتیں اور زیادہ بڑھ جائے کرتی ہیں تو آج کا عمل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس سے اس سے آتو آپ کے متعلقہ دل میں آپ کا روپ ڈال دیں گے اور ہمیشہ کے لیے جھگڑوں سے نجات ہو جائے گی اور اگر وہ اس سے باز نہیں آنا چاہتا بلکہ اس کا مقصد آپ کو رسوہ کرنا ہے زلیل کرنا ہے آپ کو نقصان پہنچانا ہے ہلاک کرنا ہے تو وہ خود ہی اپنی پریشانیوں میں خود ہی گھر جائے گا اللہ تعالیٰ ایسے معاملات اس کے لیے پیدا فرما دیں گے کہ وہ اپنی ہی پریشانیوں میں خود ہی گھرا رہے گا اور اپنے نقصان کو خود بخود ذمہ دار ہو کر اپنے آپ کو خود بخود ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اللہ ایسے اس کو دور فرمائیں گے کہ آپ پر اس کو کرنے کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوگی تو آج کا عمل جو قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو اٹھارہ ہے جو کہ سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون ہے آیت نمبر اٹھارہ اور اس سے اوپر بھی آپ بشک دیکھتے ہوں گے کہ جب اوپر والی جو آیات ہیں جو کہ سولہ سترہ اٹھارہ اور اگلی بھی جو آیت ہے انیس اس میں اللہ تعالیٰ بے شک ایسے ہی لوگوں کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے یہ آیت نمبر سولہ ہے تو نہ کچھ نفع دے گی ان کی تجارت اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے ان کی مثال اللہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ شخص کی مثال جس نے جلائی آگ پھر جب روشن کر دیا اس نے اس کے گردے نوا کو تو زائل کر دیا اللہ نے اس کے نور کو اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں کچھ نہیں وہ دیکھ پاتے ہیں تو ایسے لوگوں کو جو لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یا لوگوں کو برا سمجھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دیتے ہیں ہدایت کے نور سے بھی ہر قسم کی ہدایت سے اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں سمم بکمون امیون فاہم لا یرجیون بہرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں تو وہ نہیں لوٹ سکتے ہیں سیدھے راستے کی طرف تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعتاً سیدھے راستے کی طرف نہیں لوٹنا چاہتے بلکہ ان کا مقصد ہی آپ کو نقصان پہنچانا ہے تو یہ آیت جو ہے آپ نے سفید رومال لینا ہے اس کو آپ نے چار تہ اس کی لگا لینی ہے چار تہ اس کی لگا کر آپ نے ایک پانی کے اپنے گلاس میں تھوڑا سا پانی لینا ہے اتنا پانی جتنا کہ آپ نے اس رومال پر چھڑکنا ہے اتنا پانی آپ نے لے کر اپنے پاس رکھ لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے دو نفل پڑھنے ہیں صلات الحاجت کی نیت سے اور یہ وہ اوقات ہونے چاہیے ہیں جس میں کہ مکروح اوقات نہ ہوں آپ نے صلات الحاجت کی نیت سے آپ نے جو ہے وہ نمافل پڑھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ میرے پاک پروردگار بے شک میرا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں ہے میں تجھے اس سے مدد مانگ رہا ہوں اس آیت کے ذریعہ سے اس لیے مدد مانگ رہا ہوں کہ اگر کہ اس کا مقصد مجھے نقصان پہنچانا ہے تو جیسا کہ تُو نے قرآن کریم نے فرمایا کہ کان کے بدلے کان آنکھ کے بدلے آنکھ اسی طرح سے اللہ پاک اس کا مقصد اگر مجھے نقصان پہنچانا ہے تو اپنے نقصان میں خود بخود گھر جائے جو نقصان وہ مجھے پہنچانا چاہتا ہے وہ نقصان اسی کو پہنچ جائے یہ آپ نے دعا کرنے کے بعد آپ نے دروش ریپ پڑھنا ہے دروش ریپ پڑھنے کے بعد آپ نے اس آیت کو جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 ہے اس کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے 313 مرتبہ پڑھ کر اب جو آپ نے گلاس میں تھوڑا سا پانی رکھا ہے اس پر آپ نے اس کو پھونک دینا ہے اب اس پانی کو آپ نے رومال کے اوپر چھڑک دینا ہے چھڑک کر اس رومال کو آپ نے کسی وزن کے نیچے رکھنا ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ انشاءاللہ تین دن سات نہیں تو بیارہ دن کے اندر اندر دشمن کا تماشا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کیونکہ آپ نے ماملہ اپنا اللہ کے سپرد کر دیا اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وَأُفَوِّزُوا أَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَثِيرٌ بِالْبَادِ کہ میں اپنا ماملہ سپرد کرتا ہوں اللہ کے اور بے شک اللہ کے نظر میں سب بندے ہیں تو آپ نے اس آیت کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے سپرد ماملے کو کیا آپ نے اللہ سے کہایا اللہ جو وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہی نقصان اسی کو پہنچے اور اگر آپ اس رومال میں اس دشمن کی تصویر کو بھی اندر رکھے پھر آپ کسی وزن کے نیچے رکھیں گے تو پھر آپ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اس کا افیکٹ آپ خود بخود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آج کا جو عمل ہے بڑا ہی خاص ہے دشمن کے حوالے سے ایسا دشمن جو اپنی حرکتوں سے باز نہ آتا ہو تو آپ یہ ایک مرتبہ کر کے دیکھیں پھر آپ دشمن کا تماشا آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح سے آپ کا دشمن جو ہے وہ اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں جل جائے گا کیونکہ جو انسان اس دنیا میں جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے جیسا کہ فرمایا گیا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی یقینہ آئے تو کر کے دیکھ جو انسان جیسا کرے گا کوئی دشمنی اگر کسی کی عزت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں ویسا ہی اس کو پہنچائیں گے تو ہمیشہ اپنے آپ کو سیدھا رکھیں کسی کو نقصان نہ پہنچائیں کسی کے حوالے سے کوئی ایسا شر نہ پہنچائیں نہ جانی نہ مالی بلکہ اپنے آپ کو تمام تر شرور سے محفوظ رکھا کریں اپنے آپ کو سیدھا رکھیں اگلے بندے سے جیسا وہ برا کرے گا اللہ اسے خود ہی نہیں پڑھ لیں گے آپ اس دماغ سے جب چلتے ہیں تو آپ کی دنیا بھی سمر جاتی ہے اور آخرت بھی سمر جاتی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانا اور الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ